موسیقی نمشکار میں ہوں پرکاش اسٹرولوجر پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کا منتری ہورسکوپ دوزار بیس کا اس منتری فورکاس کا کوئی لینہ دینا ویسٹرن اسٹرولوجی کے ساتھ نہیں ہے اس منتری فورکاس کا کوئی بھی ریلونس سن سین پرڈکشن کے ساتھ نہیں ہے اس منتری پرڈکشن کا پورا بیس بھارتی جوتے شاشتر ہے اور آپ کی چندر راشی آپ کا موسین ہے آج کا جو ویڈیو ہے یہ آپ کو ایک طرح سے ریمائن کروائے گا کہ اس منتری فورکاس میں ہم ڈسکس کیا کرتے ہیں منتری فورکاس میں ہم بات کرتے ہیں اس پورے مہینے کی آپ کی ہیلتھ کیسی ہوگی اس فول منت کی آپ کے ایڈیوکیشنل کریئر کے حالات کیا ہوں گی اس پورے مہینے میں آپ کا عشق مشک روانس میریج کیسی ہوگی اس پورے منت کی آپ کی کریئر جاب بزنس پروفیشن کیسا رہے گا اس پورے منت کے اندر آپ کا کنکلیوزن کیا ہوگا اور ہر ویڈیو کے اندر ہم پٹیکلو پارٹ کو دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ٹائم سٹیمپس لگا رکھی ہیں تاکہ اس سبجیکٹ کو آپ دھیان سے دیکھ سکیں اور منتری فورکاس آپ سبھی کے لئے ہے اور پورے منتری فورکاس کو آپ اس کو انجوائے تو کریں اور انجوائے کرنے کے بعد ہمیں سبسکرائب بننا نہ بھولیں ہمارے ویڈیو کو کلک دینی لائک دینا نہ بھولیں اور اگر آپ سبسکرائب بنیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی بلے گی ہمارے لیٹس ویکلی فورکاس کے بارے میں منتری فورکاس کے بارے میں جو آنے والے سالوں کے یہلی فورکاس ہم اڈوانس پر بنا رہے ہیں ان کے بارے میں جو چار پر مک ٹرانزٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہم چینل پر ڈالتے رہتے ہیں شنی کی ٹرانزٹ رسپتی کی ٹرانزٹ رہو کیتو کی لیکن اگر آپ اس پورے منتری فورکاس کا فل ورشن دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اس منتری فورکاس کے ساتھ فل ورشن میں آپ کو بلے گا سورے کا گوچر منگل کا گوچر شکر کا گوچر آپ کے لئے کیا لے کے آئے گا منتر کے اندر اس کا پورا کمپلیٹ ٹرانزٹ گوچر کا فل اور پورے منتر کے آپ کے اپائے کیا ہیں پورے منتر کا آپ کی پرکوشنز کیا ہیں پورے منتر کی منتر سادنہ جو آپ کے لئے دی گئی ہے اگر یہ سب کمپلیٹ منتری فورکاس لینا چاہتے ہیں تو کرپا آپ ہماری ویب سیٹ پر وزٹ کریں پرکوشنسٹرالجر ڈاٹ کم اور پورا منتری فورکاس گرہن کریں لیو منتری فورکاس منت و مارچ کا آپ سب کے لئے لیو ہیلتھ منت و مارچ میں ہیلتھ کیسی ہوگی ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں اور پت دوش پت دوش کی وجہ سے ہو سکتے ہیں رات کی نیند تھوڑی بہت اپسٹ ہوگی اس کا اثر آپ کے دی جیسٹس سسٹم پہ بڑھے گا بوڈی کے اندر جو گیسیز ایمبیلنسز ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بڑا اس کا اثر ہوگا اس کے وجہ سے ہیلتھ ڈھوڑی ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے کانوں کا بہت دھیان رکھیں اور ایسی کوئی ہیلتھ ایشوز جس کا تعلقات آپ کے بونز کے ساتھ ہو آپ کے مسلز کے ساتھ ہو بہت دھیان رکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے چوٹ ووٹ سے بچا کے رکھیں اور کوئی اوور اڈوینجرس نہ بنے لیو ایڈوکیشن کیسے ہوگی مانت و مارس کے اندر پڑھائی لکھائی کہلات اچھے ہوں گے اور آپ کو گائیڈنس بل جائے گی ٹیچنگ کی سپورٹ آپ کو مل جائے گی ٹیچرز کو آپ کو بہت زیادہ امپریس کرنے میں کام جاب ہوں گے بہت سارے سٹیڈی آپ کی اگر مینجمنٹ کی ہے فلسفی کی ہے پولیٹیکل ٹاپک ہے لاؤ ہے ریزلٹ بہت اچھے ہیں ہر سٹیڈیز آپ کے لیے انجوائیبل ہوگی بہت آپ اچیو کر سکتے ہیں ہر ایڈوکیشن آپ کے کریئر کا بیس بنے گی بہت ترقی کر سکتے ہیں پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ کا دھیان باہر بکھرا ہوا ہوگا تب ہی آپ کی پڑھائی میں رکاوٹ آئے گی ادرواز نہیں اپنے فوکس کو تھوڑا درست رکھیں اپنی کانسنٹریشن کو تھوڑا امپروف کریں اور اگر وہ نہ ہوا تو پڑھائی لکھائی میں کوئی ایشو نہیں ادرواز پڑھائی لکھائی میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایفرٹ ڈالتے رہیں گے اپنی ریزلٹ کو لے کے آنے میں سکشم ہے سکشم بنیں گے لیو منت و مارچ کے لیے ریلیشنشپ کیسا ہوگا رومانس کیسا ہوگا اس پورے منت کے اندر کےبر husband wife کے اندر romantic partners کے اندر hate love jealousy ساتھ چلتے چلتے رہتے ہیں کےبر آپ کے پارٹنر کی وجہ سے بھی آپ کی ریلیشنشپ میں ایک ایڈیشنل لیئر آف کامپلیسٹی بن جائے گی ایڈیشنل لیئر آف کامپلیسٹی کےبر ہم چاہتے تو نہیں ہے ریکن ہوگی ریلیشنشپ میں کامپیوزن بہت ہوگی کامپلیسٹی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوگی کےبر ریلیشنشپ کے اندر issues بڑے ہوں گی کیونکہ آپ کی expectation بہت زیادہ ہے اور کئی بار آپ کو hard کرنا بڑا hard لگے گا صرف accept کرنا tolerate کرنا کےبر نہیں چاہیں گے اور ایگو نہ لیکھے ہیں relationship میں ایگو آئے گا تو relationship میں issue بہت زیادہ ہوں گے ایگو رہ جائے گی relationship ختم ہو جائے گا اور ایگو کی وجہ سے آپ کے بار دوسری کے دوسری کے انسان کے point of view کو توجہ نہیں دیں گے جھگڑا جتنا کم کھو اتنا کریں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کریں فضول باتوں پہ بحث نہ کریں اور کئی بار سوڑا وچار کر کے چلیں job business profession لیو کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے آپ project مکمل کرنے کے لیے جب آپ اس کے لیے تیار بھی ہوں اور logical mind کے ساتھ چلیں گے hard working آپ ہیں traveling آپ کر سکتے ہیں بھاگ دول آپ کر سکتے ہیں محنت آپ کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے productive worker ہیں بڑے اچھے performer ہیں اور اپنی life line of activity کے اندر آپ expert ہیں اور social work service کے اندر cooking کے اندر بہت اچھا professional اگر آپ chef ہوں بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور job profession کے اندر ٹھوڑے بہت studious aspect ہیں آپ کے job profession ان کو لے کے لیکن آپ کے پاس نیک ان بزنس ہے اس کے وجہ سے بزنس میں آپ بہت کام جاب ہو سکتے ہیں ایک agressive approach لے کے چلیں گے بہت ڈیٹرمند بنیں گے تو کام جاب بھی بہت ہوگی اور بزنس ورلڈ کے بارے میں جو elementary باتیں پتا ہونی چاہیے وہ آپ کو پتا ہے اس میں دورہ ہے نہیں وہ بہت کام جاب ہو سکتے ہیں لیو منتری فورکاس month of march کا جو conclusion کیا ہوگا conclusion month of march کا اس پورے month کے اندر professional لوگوں کے ساتھ decision maker کے ساتھ آپ کے contact ڈیویلپ ہوں گے انکم کے resources آپ کو ملیں گے unique opportunities آپ کو ملیں گے health well-being کا بہت دھیان رکھے paid کا بہت دھیان رکھے بہت ساری strategies بنائیں گے بہت ساری planning بنائیں گے اس پہ کام جاب بھی ہوں گے بہت سارے complications آپ کو جھلنے پڑیں گے decision maker کے ساتھ بڑے issues ہوں گے اور تھوڑی بہت marriage relationship کو لے کے romance کو لے کے joint venture کو لے کے تھوڑی بہت understanding کو لے کے synchronization کو لے کے تھوڑی بہت issues ہوں گے لیکن اور اس کو لے کے آپ کو ساتھ بھی چلنا بھی ہوگا monthly forecast دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا month آپ کی job business profession career and financial banking کے لیے کیا لے کر آئے گا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آنے والا month آپ کی romantic life آپ کی love life کیسی رہے گی کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس آنے والے month کے اندر اس مہینے کے اندر کس طرح کے حالات اور کس طرح کی situations کو آپ کو جوجنا پڑے سامنا کرنا پڑے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو astrological guidance چاہیے یا opinion چاہیے یا آپ اویرنس چاہیے اس پورے month کے لیے ایک درشتی کون جو تو شاستر کی نظریہ سے جو آپ کی مدد کرے آپ کے decisions کے لیے آپ کی choices کے لیے یا آپ اپنی مشکلوں کو جو آپ بہت سارا issues آپ کے چل رہے ہیں ایک astrological help لے کے ان مشکلوں سے باہر نکلا جائے ان رکاوٹوں سے جیتا جائے اور اس month کے اندر اپنی جیت نشط کر سکے اگر آپ کا سوال جو میں نے آپ کے سمکش پیش کیا اس کا جواب اگر آپ کا ہاں ہے تو آپ انتظار کس بات کی کر رہے ہیں month ری ریپورٹ ہوں آپ ہر طرح سے ہیلڈی ہیپی این ہرمونیس رہیں اور ہر طرح سے سر سمپن رہیں یہ میری آپ سب کی لئے کانشا ہے